بسم اللہ الرحمن الرحیم اوورسیز پاکستانیوں نے ہم سے پچھلے دو تین مہینوں سے رابطے میں تھے کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں یہ ووٹ ان کا بنیادی حق ہے جس کو کہ مجودہ ایمپورٹڈ حکومت نے ڈیلینگ ٹیکٹس میں اس میں رکافٹنٹ ڈالی ہیں اور اسے ڈیلے کر رہے ہیں اور سرجیل بریسٹر سرجیل سواتی صاحب نے پاناما میں بھی میرا کیس لڑا تھا اور اسی کیس پہ فیصلہ آیا تھا آج بریسٹر سرجیل سواتی صاحب نے میرے بھیاب پہ یہ رڈ دائر کی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا بھی اتنا ہی ووٹ پہ حق ہے جو کہ بتیس بلین نکتیس اشاریہ کچھ بلین ڈالر لیگل بھیجتے ہیں جو حوالہ وغیرہ کے ذریعے وہ بعد کی بات ہے یعنی وہ تقریباً اکتیس لیگل اور بیس ایک دوسرے لگے پچاس بلین ڈالر جو بھیجتے ہیں ان کے ووٹ پر سوالیہ نشان لگایا گیا اکتیس بلین جو لیگل بھیجتے ہیں اور پاکستان میں ان کا اتنا ہی حق ہے جتنا کسی اور پاکستانی کا حق ہے اس لیے آج ہم نے سپریم کورٹ میں رٹ کی ہے ہم نیپ میں بھی رٹ کرنے لگے تھے کہ بھائی ایک وقت آتا ہے کہ سو موٹر لیا جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ نیپ میں ایسے کونیون بنائے جاتے ہیں کہ جو مرضی تھیلا بھر کے سرعام امیگریشن سے ڈالروں کا لے جائے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور جو مرضی انفرمیشن ہو کہ اس نے باہر جداد رکھی ہے اس کا پوچھنے والا نہیں ہے اس کے خلاف بھی آنا چاہتے تھے لیکن عمران خان صاحب اس کے خلاف چلے گئے ہیں ابھی اس کیس کو دیکھتے ہیں لیکن اوور سیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کے لیے ہم نے بیرستر سرجیر سواتی صاحب کے ذریعے آج رٹ سپریم کورٹ میں داخل کر دی ہے انشاءاللہ جس طرح پانامہ جیتا تھا جس طرح رائل جیتا تھا اسی طرح اللہ کو منظور ہوا تو اوور سیز پاکستانیوں کو میں میڈیا کے ذریعے یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ کو ووٹ کا حق ملے گا یہ آپ کا بنیادی حق ہے اور بنیادی حق سے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا انہوں نے بھی میرا کیس مفت لڑا ہے باوزوں پانامہ کا کیس بھی خدا کو گواہ بناتا ہوں مفت لڑا ہے اور میں شیخ ہوں پیسوں کے معاملے میں ذرا بڑا کنجور سوں پنجاب میں بہت خوبصورت سوال کیا انشاءاللہ تعالی شام کو چودری شجاعت کے پاس جانا بھی پڑا تو جاؤں گا چودری شجاعت جو ہے وہ ظہور علائی کا بیٹا ہے وہ پرویز علائی کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس کے خون کا تقاضی ہے کہ وہ پرویز علائی کو ان کی پارٹی ووٹ ڈالے اور مجھے پورا یقین ہے آصف زرداری جو خرید و فروخت کی منڈی لگاتا ہے جہاں ووٹ بک رہی ہو خریدی ہو جا رہی ہو آپ یہ سمجھ لیں کہ آصف زرداری وہاں ڈالروں سمیت اور پیسوں سمیت مجود ہے انشاءاللہ عمران خان کی پارٹی نے پرویز علائی کو کینڈیڈ ڈیکلیئر کیا شام کو وہاں پہنچیں گے ایک آدھا ووٹ ہمارے کہے میں بھی ہے اور کوشش کریں گے چودری زہورلہی خاندان سے ایک بڑا خاندانی رشتہ ہے طویل رشتہ ہے شجاعت کی والدہ میری والدہ تھی اور شام کو لاہور میں ہوں گے اور کل نہیں تو پرسوں پر ویزلہ انشاءاللہ حلف اٹھائے گا